موسیقی کیا ہے اس کا کریٹریہ کیا ہے اور کس طرح آپ نے اس کو پاس کرنا یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ لیٹ سے بنتا ہے لا آسسمنٹ ٹیسٹ لا ایڈمیشن ٹیسٹ بھی کہتے ہیں لا آسسمنٹ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں ایکچول یہ ایچی سی نے قانون بنایا تھا 2018 کے اندر اس سے پہلے یہ نہیں لیا جاتا تھا تو اب ایچی سی نے پروپر کر دیئے کوئی بھی اس ٹیسٹ کے بغیر ایڈمیشن نہیں لے سکتا کسی صورت میں بھی ایڈمیشن کے لیے آپ کا اپلائے نہیں ہوگا اس ٹیسٹ کے بغیر اب یہ ٹیسٹ سب سے پہلے جنوری میں کنڈکٹ کیا جاتا ہے دسمبر میں اس کی ایڈ آ جاتی ہے جنوری میں پیپر کنڈکٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سیکنڈ فیز اس کا جولائی میں آتا ہے اگست میں اس کا پیپر لے لیا جاتا ہے تیسرا فیز اس کا اگین سیم دسمبر میں پھر چلتا ہے تو یہ تقریباً سال میں دو سے تین دفعہ آپ کو یہ پیپر کنڈکٹ کرنا پڑتا ہے جیسے کیونکہ دیکھیں جتنی بھی یونیورسٹریز ہیں پاکستان کے اندر یا کالوجیز ہیں ان سب کے ایڈمیشن سال میں دو دفعہ ہوتے ہیں تو سیم لائک لیٹ ٹیسٹ بھی دو دفعہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بچے جو داخلہ لینا چاہتے ہیں اس سے پہلے لیٹ ٹیسٹ اپنا پاس کر لیں اب آپ نے جیسے ہی لیٹ ٹیسٹ کے لیے ویلنگ ہے اپلائے کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے ایچی سی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے سب سے پہلے اپنا آکاؤنٹ بنانا ہے وہاں پہ آن لائن اپلائے کرنا ہے تو اس کی یارہ سو پچاس روپے فیس ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے موبائل ایزی پیسہ یا جیسے کیش سے پے کرنی ہے جیسے ہی وہ کیش پے ہو جائے گی ہونے کے بعد آپ نے وہ جو چلان ہوگا جو آپ نے فیس پے کی ہے اس کی انوائس آپ نے جیسے ہی ریجسٹریشن کرے گی ایچی سی کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ آپ نے وہ مینچن کرنی ہے جب وہ مینچن وہاں پہ ہو جائے گی فارم آپ کا سبمیٹ ہو جائے گی آپ کی ڈیٹ آ جائے گی اس ڈیٹ کے حساب سے آپ نے پہلے اپنی انٹری ایڈمیٹ کارڈ نکال لینا ہے ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کے لیے اب جب ٹیسٹ میں جانا ہے تو اس وقت آپ کا جو پیپر کا پیٹرن ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کا ایسے ہوتا ہے پندرہ نمبر کا بھی آپ انگلیش میں لے سکتے ہیں اردو میں لے سکتے ہیں دیپینڈ اون یو دونوں آپشنز ہوتی ہیں یہ تقریبا میکسیمم دو سو نمبر کا ہوتا ہے پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے پرسنل سٹیٹمنٹ ایسے اب جو ایسے ہوتا ہے جو کرنٹ ایشوز پاکستان میں چل رہے ہوتے ہیں ان پہ ہوتا ہے جیسے ابھی پولٹیکل ایشوز ہے انوائرمنٹل ایشوز چل رہے ہیں ایڈوکیشن سسٹمز پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے نیو الیکشنز ہیں تو ایسے جو کرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں ان پہ ایسے آتا ہے وہ چھوٹا سے ایک ایسے ہوتا ہے اس کو میں نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ نے لیٹ کا جو ٹیسٹ ایسے لکھنا ہے اس کی کیسے کورس آٹلائن بنانی ہے کس طرح آپ نے لکھنا ہے کیسے سپورٹیو آرگومنٹ دینے ہے کیسے اس کے انگینس دینے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس پہ میں ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا باقی پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے پرسنل سٹیٹمنٹ بڑی ٹرو اور پوزیٹیو لکھی جاتی ہے تو اس میں بھی آپ نے بڑا ملوک ایک پری سائز سا لکھنا ہوتا ہے یہ دو سو نمبر کا ہوتا ہے اس کے بعد انگلیش کی ایم سی کیوز آتے ہیں بیس تو سمپل یہ آسان سا ہوتے ہیں آپ ڈیلی بیسز پہ تقریباً جتنے بھی انگلیش آتی ہے اس میں ہر سال آپ نے پڑے ہوتے ہیں تقریباً اتنے مشکل نہیں ہوتے ہیں جرنل نالج ہوتا ہے جرنل نالج آپ کا صرف اخبار سے کلیر ہو سکتا ہے اس کو پڑیں جو ڈیلی کرنٹ افیرز ہوتے ہیں ان کو سٹیڈی کریں اس سے آپ کا انشاءاللہ ایکیو اور جرنل نالج کلیر ہو جائے گا اسلامی سٹیڈیز یہ آپ کو بک سے ہی تیاری کرنی پڑے گئے جرنل سوال آتے ہیں سمپل سمپل ہوتے ہیں ملٹیپل چائز ہوتے ہیں اتنی کو پرشانی نہیں ہوتی آپ اس کو پاس کر لیں گے پاکستان سٹیڈی ہے اسی طرح اردو ہے اور میتھیمیٹکس ہیں تو میتھیمیٹکس کے بڑے کم نمبر ہوتے ہیں جسٹ ایک بیسک میتھیمیٹکس ہوتے ہیں جیسے بورڈ ماس ہے اس میں سے چاندک سوال ہوتے ہیں آپ کا نمبر سسٹم ہے اینگل ٹرائی اینگلز وغیرہ سے لٹل بٹ سوال ہوتے ہیں تو یہ تقریبا ہنڈرڈ نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا اس میں سے پچاس نمبر آپ نے مینیمم لینے ہوگے پاس ہونے کے لیے اب جب آپ یہ کر لیں گے اسی طرح ابھی جیسے جنوری چال رہا ہے تو جنوری میں یہ آپ کا بائس جنوری کو ٹیسٹ ایلڈ ہوگا ٹھیک ہے اس سے آپ نے پندرہ جنوری سے پہلے پہلے آپ نے اس پہ اپلائے کرنا ہے اپلائے کر کے بائس کو پیپر ہوگا پیپر کے بعد ریزیلٹ آئے گا اسی طرح پھر آگے سیم سینریو چل بڑھتا ہے تو یہ اس کی ویب سائٹ کا لنک دیا ہوگا ہے ای ٹی سی ڈاٹ ای چی سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اس پہ جا کے آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے یہاں پہ فارم فیل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے چلان ڈاؤنلوڈ کر کے فیس سبمٹ کیے بغیر یہ آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہی ہوگا یہ جب آپ نے پروسس کر لینا یہ دیکھیں ابھی پہلے یارہ سو پچاس فیس ہوتی تھی ابھی انہوں نے اس دفعہ بارہ سو پچاس فیس کر دی ہے تو یہ فیس بھی آپ نے آن لائن اسی طرح پی کرنی ہے اب بینک میں جا کے بھی پی کر سکتے آن لائن بھی ہو جائے گی باقی ابھی جو لاز ڈیٹ کی اس کی ریجسٹریشن ہے وہ دس جنوری کو ہے دس جنوری تک آپ نے لازمی یہ فیس وغیرہ سبمٹ کرنی ہے کرنے کے بعد آپ کا آن ورڈ 22 جنوری کو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا تو یہ لیسٹ ٹیسٹ کی ڈیٹیل تھی اب انشاءاللہ یہ جیسے ایسے لکھنا ہے پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنی ہے یہ جو دو ٹاپکس ہیں اور پلس یہ نیچے جو ہیں ان پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایک ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں تاکہ بچوں کو لیٹ ٹیسٹ میں پرابلم نہ ہو تو ابھی تک جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے جو میری نیکسٹ ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ ائر فورس پہ ہوگی کہ ائر فورس کی جابز کون سی آتی ہیں ان کی سیلری پروموشن سٹیکچر سیولین پلس یونی فارمز تقریبا پوری ایک سیریز ہوگی دس سے بارہ ویڈیوز اس پہ میں انشاءاللہ بنا ہوں گا تو نیکسٹ ویڈیو تا خدا حافظ